ہم سب لوگ تقریباً خواب دیکھتے ہیں جنہوں کو خواب کوئی اگر کہے کہ مجھے کبھی خواب نہیں آیا تو یہ بیماری ہے اسے اپنا علاج پر منا چلی ہے نورمل انسان کو خواب آتے ہیں مگر روزانہ خواب کا آنا ضروری نہیں دوسری بات خواب کیوں آتے ہیں ہمارے دماغ کے دو عصے ہوتے ہیں کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ جب ہم سوتے ہیں تو کانشیس مائنڈ سو جاتا ہے جبکہ سب کانشیس مائنڈ میں جو تمام باتیں روز مارا زندگی میں ہماری چل رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں خواب میں آ جاتی ہیں اور اس طرح سے ہمیں خواب خواب کی تین کس میں ہوتی ہیں پہلے تو ہوتی ہے ہماری سوچ اور نفسانی خواب جو ہمیں روز مارا کام کرتے ہیں تو ہمیں خواب آ رہتے ہیں مثلا اگر کسی سٹونٹ کو اپنے ریزلٹ کا ویٹ ہے یا وہ پیپر کی تیاری کر رہا ہے یا کسی پیپر میں اس کی تیاری کم ہے تو وہ جو خوف اس کے دماغ میں ہوتے ہیں اس سے ریلیٹیڈی سے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ سکول میں کالج میں اپنے انہی مناظر کو دیکھ رہا ہوتے ہیں اسی طرح گرمیوں میں بعض دوبارات کو آپ خواب میں پانی پیتے جاتے ہیں پیتے جاتے ہیں مگر آپ کی پیاس نہیں مجھتی اس کا مگر پیاس لگی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی خواب آتے ہیں ایسا خواب ہوگی وہ اتنی خاص اہمیت نہیں ہوئی خواب تین طرح گئے ہوتے ہیں پہلے سوچ اور نفسانی خواب ہوگئے دوسرا شیطانی اور تیزہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں شیطانی خواب وہی ہوتے ہیں جو ہماری غلط سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں یا بعض دفعہ ہم برونہ خواب دیکھتے ہیں ڈر کے اٹھ جاتے ہیں اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ پھر آپ اپنے دائیں طرف تھوک دیں اور دعا کریں کہ اے اللہ یہ خواب ہمارے حق میں اگر برا بھی ہے تو اس کی تعبیر ہمارے حق میں بہتر کر دیں اور کروٹ بجل کر سو جائیں اور اپنے برے خواب کسی کو مت دیں تیسرے خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں روحانی خواب اس میں کچھ ایسے مناظر اور ایسی اشیاں آپ کو دکھائی جاتی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کہتے ہو کہ ہاں یہ ایک انوکھا خواب تھا جو میں نے دیکھا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یا وہ خواب بار بار آپ کو آتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم دس ایسی اشیاں جو خواب میں آپ دیکھیں گے ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے وہ بتانے لگی ہیں لیکن آخر میں میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ تمام اندازیں ہیں یہ وہ باتیں جو بزرگان نے ہمیں بتائی ہیں جو فائنل علم الغیب ہے جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ باہدہ اللہ شریف کی ذات کو پتا ہے ہم صرف محض اندارہ لگا سکتے ہیں تو خواب کی تعبیریں بتانے سے پہلے میں بتاتا چلوں جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ایڈوکیشنل اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نمبر ایک پہ ہے خواب میں سفید لباس کا دیکھنا دودھ کا دیکھنا دودھ کا پینا تو یہ اشارہ کرتا ہے روحانیت کی طرف گناہ سے معافی کی طرف اور پاکی کی طرف یعنی اگر کوئی شخص خواب میں خود کو سفید لباس میں دیکھتا ہے یا سفید کپڑا دیکھتا ہے یا دودھ دیکھتا ہے دودھ کی نہر دیکھتا ہے یا دودھ کو پیتے میں دیکھتا ہے یہ تمام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے معافی ہوگی انسان کو پاکی ملے گی وہ روحانیت میں اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں وہ نیکی کی طرف چل پڑے دوسرے نمبر پہ ہے خواب میں سامپ کا دیکھنا اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے خواب میں سامپ کو دیکھا ہے تو سامپ دشمن کی طرف دلیل کرتا ہے یعنی دشمن آپ کے پیچھے ہے اگر آپ دیکھیں کہ سامپ آپ کے پیچھے آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے ہے اگر سامپ آپ کو کاٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے سامپ کے ساتھ لڑ رہے ہو تو دشمن سے آپ کی لڑائی ہوگی اور اگر آپ نے دیکھا کہ سامپ کو آپ نے مارڈ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن پر فتح حاصل کرو گے پھر ایک اور خواب ہے جس میں کوئی شخص اگر خود کو بلندی سے گرتا واہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوگی وہ جس کام میں لگا گیا اس میں اسے کامیابی نہیں ہوگی گرنے پر اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس قدر آپ کو نقصان بھی ہوگا پھر اس کے بعد دوستو خواب میں اگر کوئی شخص پانی دیکھتا ہے یا دریا دیکھتا ہے یا سمندر دیکھتا ہے تو یہ عمر دراز ہونے کی مال و دولت ملنے کی نیکی میں زیادہ آگے بڑھنے کی علامت ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر تو پانی صاف اور شفاف ہے دودیا ہے تو یہ خواب اچھا ہے لیکن اگر گندہ پانی دیکھا ہے یا دیکھا گندہ پانی پیا ہے تو اس میں عمر کام ہونا نیکی میں کام ہونا نقصان پہنچنے کی طرف دلیل ہے اگلا خواب میں دوستو کہ اگر خواب میں کوئی شخص آگ دیکھے آگ جو ہے ظلم بیماری رنج اور مسئیبت کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر دیکھے کہ آگ میں جل رہا ہے اور جلل محسوس ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رنج پہنچے گا تقلیت پہنچے گی نقصان ہوگا ظلم ہوگا پھر اس کے بعد دوستو خواب میں اگر کوئی موت دیکھے اپنی یا کسی رشتہ دار کی موت دیکھے تو اس کی تعبیر اکثر لوگ لیتے ہیں کہ عمر دراز ہو گئی ہے یعنی اگر تم کسی کو مرتا دیکھو تو اس کا مطلب الٹ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر دراز ہو گئی ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے مرنے سے مراد روحانی موت کا بھی مرنا ہے اگر کوئی شخص خود کو مرتا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین میں دینی موت اس کی ہو گئی وہ دنیا تار بن چکا ہے اور دین کے راستے سے ہٹ چکا ہے اسی طرح اگر آپ کسی دوست یا رشتہ دار کی موت دیکھیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ وہ شخص جو ہے دین کے معاملے سے اس کی دینی روحانی موت ہو چکی ہے اور اگر کوئی دیکھے کہ موت کے بعد اس کا جنازہ بہت زیادہ ہے تو یہ بزرگی کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد اگر خواب میں کوئی شادی ہوتا دیکھے یعنی اگر کوئی کمارا شخص اپنی شادی ہوتے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بزرگی ملے گی مالدار اسے زندگی ہوگی اس کی عمر دراز ہوگی اس کو عزت ملے گی لیکن اگر کوئی شادی شدہ شخص سے دیکھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی عزت کم ہوگی اس کے مال میں کمی ہوگی دوستو اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں چاند کو دیکھے یا چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے چاند کو دیکھنے کی تبیر یہ ہے کہ ملکی سطح پر اسے کوئی عوضہ ملے گا یا باتشاہت ملے گی یا وزیر بنے گا چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے وزیر حلاق ہوگا یا ملک کا حکمران حلاق ہوگا یا ملک کے حکمران کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے گا اور اگر یہ دیکھے کہ اپنے ہاتھ میں چاند کو پکڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس کو باتشاہت عطا ہوگی حکمرانی عطا ہوگی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھا تھا اور بعد میں ان کو باتشاہت اور نبوت عطا ہوئی اس کے بعد دوستو ہے بارش کا دیکھنا بارش کو رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ خواب میں بارش ہو رہی ہے اور وہ خود بارش میں بھیگ رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی مال میں برکت پڑے گی رزق میں برکت پڑے گی اور گناہوں سے معافی ملے گی اس کے بعد یوسف ہے کہ اگر وہ خواب میں قبرستان دیکھے یا خود کو قبرستان میں بیٹھاوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جو کمپنی ہے وہ جاہل دوستوں کی ہے وہ جاہلوں میں بیٹھاوا ہے ایسے مردوں میں بیٹھاوا ہے جو دل کے مردے ہیں جن میں اکل اور شعور نہیں ہے لیکن اگر قبرستان میں بیٹھا ہے اور قبرستان میں بارش ہوتے دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے بری برائی سے بچایا جائے گا اور نیکی میں داخل کیا جائے گا تو ویورز یہ تھے وہ دس خواب جن کی تعبیر یہ ممکن ہو سکتی ہے موسیقی